نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معذر سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معذر سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مجلس دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں مجلس لگائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا مجلس میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کسی دینی محفل کے اندر کسی بیان میں کسی اجتماع میں کسی نات خانی کی تقریب میں محفل حسن قرات میں محفل ملاد وغیرہ میں اگر اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھے یا کسی بھی قسم کی روحانی مجلس میں ذکر اذکار دروشری وغیرہ کی مجلس میں جاتے لگاتے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مجلس لگائے ہوئے دیکھا بیان کی تقریب کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مجلس کے اندر لوگوں کو واضح و نصیت کر رہا ہے لوگوں کو دین کی تعلیم اور تبلیغ کر رہا ہے اگر خواب دیکھنے والا اس قسم کے لوگوں میں سے نہیں یعنی نہ مقرر ہے نہ خطیب ہے نہ مبلغ ہے نہ مدرس ہے واضح و نصیت کرنے والا نہیں عام آدمی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی رنج اور فکر میں مبتلا ہوگا یا کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی تنگ حال آدمی خواب کے اندر دین کی مجلس لگائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور اس میں حکمت اور دانائی کی باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی تنگی دور ہوگی اس کو کشادہ حالی نصیب ہوگی اور اس کو ظالم سے نجات ملے گی اگر کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے یہ بچ جائے گا اور اگر بیمار ہے تو بیماری سے نجات پائے گا شفاہ ملے گی اور اگر مکروز ہے تو کرزہ آدھا ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی جگہ مجلس دیکھی بیان ہوتے دیکھا اللہ کا ذکر ہوتے دیکھا ذکر مراقبہ کرنے والوں کو دیکھا کہ وہاں لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیحات کر رہے ہیں ذکر اذکار کر رہے ہیں وہاں دانائی اور حکمت کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جس جگہ یہ کام ہوتے دیکھا ہے وہاں اللہ کی رحمت برسے گی وہاں دین کا کام ہوگا وہاں دین کا کام کرنے والے لوگوں کا اجتماع ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو کسی درس میں بیٹھا ہوا پائے درس قرآن میں درس حدیث میں یا کسی بھی دینی اجتماع میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا پائے یا کسی روحانی محفل مجلس میں محفل ملاد وغیرہ میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا پائے جہاں علماء بیانات کر رہے ہیں یہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا بیان سن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو علم نصیب ہوگا اللہ پاک اس کو مزید روحانی رفعت بلندی اور ترقی آتا فرمائیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو واز کرتے ہوئے تبلیغ کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے دیکھے اور بیان بھی مکمل کر لے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی کام ہے تو وہ مکمل ہوگا پایا تکمیل کو پہنچے گا پورا ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو کسی علم کی مجلس میں بیٹھا ہوا پائے علم کی محفل میں بیٹھا ہوا پائے اور اس میں اپنے آپ کو روتے ہوئے بھی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی دنیا کے کام میں مشغول ہوگا اور اسی پر وہ خوش ہوگا